یو ٹی وی کے معزز ناظرین میری اینڈ بیون دنیا کی بد صورترین عورت کے لقب سے محسوم ہیں لیکن جب آپ کو اس کی کہانی کا پتا چلتا ہے تو یقیناً آپ اسے دنیا کی خوبصورترین عورت کہنے پر مجبور ہو جائیں گے انیس سو کی دہائی میں انگلینڈ میں چار بچوں کی ماں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دنیا کی بد صورترین عورت ہونے کا عزاز حاصل کیا لندن میں پیدا ہونے والی میری اینڈ بیون نے ایک نوجوان لڑکی کے طور پر عام زندگی کا آغاز کیا وہ ایک نرس بن کر بڑی ہوئی اس نے تھامس بیون نامی ایک کسان سے اٹھارہ سو چوہتر میں شادی کی جس سے اس کے چار بچے تھے شادی کے کچھ سال بعد اس کی صحت بگڑنے کے اثار ظاہر ہونے لگے ایکرو میگالی نام کی بیماری میں وہ مبتلا ہوئی جس سے جسم ضرورت سے زیادہ بڑھنے کے ہارمونز پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اس بیماری کے انتیجے میں بیون کے بسورت دیگر نارمل ہاتھ اور پاؤں تمام تناسب سے بڑھ گئے اس کی پیشانی اور نچلا جبلہ باہر کی جانب بڑھ گیا اس کی ناک واضح طور پر بڑی ہونا شروع ہو گئی شادی کے گیارہ سال بعد میری کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس طرح وہ اپنے ہاندان کی واحد کفالت کرنے والی بن گئی چونکہ ان کی مالی حالت خراب ہوتی گئی میری اینڈ بیون نے قربانی دینے کا فیصلہ کیا اس کی بدلتی ہوئی شکل نے اسے کام تلاش کرنا اور مشکل بنا دیا تھا اور اس نے اپنے ہاندان کو سہارہ دینے کے لیے عجیب و غریب ملازمتوں کا سہارہ دیا اس بیماری نے اسے مستقل طور پر بگاڑ دیا تھا برسوں بعد ایک سابقہ فیئر گراؤنڈ ورکر نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک کسان ہے جس کے لیے وہ کام کرتی تھی جس نے بیون کو بتایا کہ وہ سب سے بد صورت عورت کے مقابلے کے لیے بہترین ہے یا موضوع ہے اس کی باتوں کو دل میں لیتے ہوئے بیون نے جلد ہی گریلو ترین عورت کے مقابلے میں حصہ لیا یا یوں کہہ لیجئے کہ بد صورت ترین عورت کے مقابلے میں حصہ لیا اور مشکوک ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے دو سو پچاس خریفوں کو آسانی سے شکست دی بیون کی جیت نے اسے سائٹ شو کے مالکان کی توجہ دلائی اور چونکہ ڈاکٹر نے اس کو یقین دلائیا تھا کہ اس کی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے اس لیے اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اس نے جلد ہی ایک شفری میلے میں باقاعدہ کام کرنا شروع کر دیا اس طرح پورے بریٹس جزائر میں میری این بیون بد صورت ترین عورت کی حصیت سے دکھائی گئی انیس سو بیس میں بیون نے لندن کے ایک اخبار میں ایک اشتہار پڑا جس میں لکھا تھا وانٹڈ، بد صورت ترین عورت، کچھ بھی ناغوار، اپاہج یا بدنوا اچھی تنہوا کی زمانت اور کامیاب درخواست ہندگان کے لیے طویل مصروفیت یعنی مستقل طور پر ملازمت حالیہ تصویریں بیجیں یہ اشتہار سرکس کے لیے ایک برطانوی ایجنٹ نے دیا تھا میری این بیون نے اپنی تازہ تصویریں بیجیں تصویریں بیجنے کے بعد میری کو منتحب کر لیا گیا اور اس طرح ڈریم لینڈ تفریحی پارک میں سائٹ شو میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا گیا یہ سائٹ شو پرفارمرز کے لیے دنیا کے سب سے بڑے مقامات میں سے ایک تھا یہاں بیون نے زلط امیس لوگ کو سکون سے برداشت کیا مکانی طور پر مسکراتے ہوئے اس نے اپنی تصویروں کے پوسٹر کارڈ فروخت کیے اس طرح اپنے اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اس نے کافی زیادہ پیسے اکٹھے کر لیے اپنی شدید بیماری کے باوجود میری نے اپنے بچوں کو ہر سکولت مہیا کی بڑے بڑے کرزے جمع کیے اور اپنی میوسی اور معاشی ضروریات کے ساتھ وہ زلط امیس انعام جیتنے والی دنیا کی بد صورت ترین عورت کے نام سے جانی گئی اس کے بعد انہیں بریٹن کے شہروں کا دورہ کرتے ہوئے سرکس میں لے جایا گیا جہاں دنیا بھر سے لوگ دنیا کی اس بد صورت ترین عورت کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اس انعام کے باوجود بھی وہ لوگوں کے مزاق اڑانے کو ترجیح دیتی رہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں اور انہیں اچھی تعلیم دے سکیں وہ 1933 میں امریکہ چلی گئیں جہاں ان کا انتقال ہوا مجھے بس اتنا کہنا ہے اگر روح کی خوبصورتی کے میار دنیا میں موجود ہیں تو میری این بیون دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہوگی